اگر آپ نے میرا چینل لائک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کا بتاتے جائیں آدھا کلو ہم نے گوش لیا ہے وداو ٹھڑی گھیے ہم نے لیا ہے دو چمچ سوکھی دنیا لیا ہے ایک چمچ لال مش پاورڈر ہم نے لیا ہے ایک چمچ گرم سارا لیا ہے ایک چمچ سوکھی دنیا پاورڈر ہم نے لیا ہے آدھی چمچ نمک لیا ہے ایک چمچ سابت مرچ لیا ہے ایک چمچ ٹھڑا لیا ہے ایک چمچ سوکھ لیا ہے ایک چمچ پاورڈر ہم نے تین چمچ گھیے ڈال دیا ہے اس کو گرم ہونے دیتے ہیں اس کے بعد اس میں پیاز دالیں گے گرم ہے اس پر ہم نے پیاز ڈال دیا ہے اس کو براؤن کرتے ہیں براؤن ہو چکا ہے اس کو پیسٹ بنا لینا ہے اور اس گھی میں جو چکن ہے وہ ڈال دینا ہے چیار ہو چکے اب ہم نے اس میں ہدر اگلیشن پیسٹ اور جو سلس ملچے وہ دال دینے ہیں میں ڈالیں گے جو ہم نے پیاس براؤن تھا اس کا پیسٹ بنایا ہے ساتھ میں جو ٹوماتر تھے وہ بھی ہم نے پیس لیا ہے ہم نے اس میں مسائلے ڈال دینے ہیں جو ہم نے بتائے تھے تمام ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں کچھ اس میں مکس کرتے ہیں کلل بہت اچھی سے آگیا ہے اب ہم نے اس میں دہین جو لیا ہے وہ راگ دے دیں اس کو پانچ منٹ کے لئے ہم نے کور کر دینا ہے ہم نے پہلے سے اوبالا ہوا تھا ریش ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو سیرف کرتے ہیں بیف کڑائی تیار ہو چکی ہے اگر آپ لوگ کو میری ریسپی اچھی لگی تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بہت زیادہ شیئر کیجئے ایک نئی ریسپی کے ساتھ بنتے ہیں تب تک اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے